ترمیدی شریح میں حدیث ہے تین ہزار سات سو اکیاسی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے کہا کہ تم کتنے دن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے تو میں نے کہا مجھے آج اجازت دیں آج میں نے مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے پڑھنی ہے اور میں نے اپنے لئے اور آپ کے لئے اب بخشش کی دعا کروانی ہے کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے پڑھی تو میرا ارادہ یہ تھا کہ مغرب بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گی تو میں پیچھے بٹھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب سے اشعہ تک مزید نماز پڑھتے رہے تو یہاں ایک یہ بھی ثابت ہوا کہ سنتوں کی جو فضیلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فرض کے علاوہ زیادہ سنتوں کی جو فضیلتیں ہیں اس کا ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے لیکن بعض وقات مزید میں پڑھی جا سکتی ہیں اس کے لئے یہ دلیل ہے کل ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مجھے بھی یاد بھی آگیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ فرض مزید میں پڑھیں اور سنتیں جو ہیں وہ آپ گھر میں پڑھیں زیادہ ہیں تو وہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی ایسی روایت ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے مسجد میں سنت پڑھی ہو تو یہ دلیل ہے یہ آپ نوٹ فرمالیں ترمیدی شریف کی حدیث ہے تین ادار ساتھ سو اکیاسی کہ حضرت حضیبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی مغرب سے اشادک نماز پڑھتے رہے تو ظاہر ہے مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پھر مسجد میں پڑھی اور جو مسلم میں حدیث ہیں جو بارہ رکعتیں ہیں یہ پڑھے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا فجر سے دو رکعت پہلے اور زہر سے پہلے چار رکعت زہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسجد میں بھی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور یہ حدیث ہمارے لئے دلیل ہے تو گھر میں پڑھنے کا زیادہ سوابی لیکن جواز ہے اور دلیل موجود ہے تو حضرت عزفہ کہتا ہے کہ میں مغرب نماز کے بعد انظار کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب سے عشاء تک میں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی یہاں ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کتنا عدب کرتے تھے کہ عدب میں بیٹھے رہے اور جا کے کہاں یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں میں اسی کام کے لئے آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہوں آپ کیسے ہیں آپ سے دعا لینے کے لئے نہیں عدب سے بیٹھے رہے تو یہ عدب ہے استاد کا آج بھی سیکھنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے ان کے استاد بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مربی بھی تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کی وہ صحابی بنے تو عدب یہ تقاضہ تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں سیکھنے آئے ہیں تو آپ پیچھے ہیں اسی طرح جب ہم سیکھنے جائیں اپنے اصازہ کا عدب احترام کریں علماء کا عدب احترام کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجموع ذوائد میں ابو بکرہ صاحبی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا چار چیزیں ہونا پانچیں چیزیں نہ ہونا ہلاک ہو جاؤ گے یا تو عالم بنو عالم نہیں ہو تو متعلم بنو طالب علم بنو طالب علم نہیں ہو تو علماء کی سنگت میں صحبت میں بیٹھو اگر یہ بھی نہیں تو علماء سے محبت کرنے والے بنو پانچیں چیزیں نہ بننا یعنی کہ نہ تم علم ہو نہ طالب علم ہو بلک علماء سے کیا کرنے والے ہو بغض رکھنے والے ہو تو کہیں بغض نہ رکھنا ہلاک ہو جاؤ گے چار چیزیں بننا پانچیں چیزیں نہ بننا کیا ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے تو آپ علیہ السلام نے یہاں سکھایا کہ اہل علم کا عدب کیا ہے اور قرآن پاک میں بارہ اس کا ذکر ہے فَسَأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ اہلِ ذِكْرِ اہلِ علم سے سیحب اگر تمہیں اس کا پتا نہیں ہے چونکہ میں نے اس لئے یہ بات بتایا کہ بعض لوگ یہاں آج کل اسی بات کو اٹھاتے ہیں اور بار بار علماء کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں مولوی کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں خود جو بھی کچھ کہتے رہے ہیں خود جاوہ جھوٹ کی سینچری کر لیں خود آپ اشارہ سمجھیں خود جھوٹ کی ہمارے نو سو چار نمبر آپ ویڈیو دیکھیں کہ بند نے جھوٹ کی سینچری کر لیے سو جھوٹ یعنی جھوٹ تو اس نے بہت بولے ہیں بہت جھوٹ بولے ہیں لیکن حاملے جو ابھی اس کے پکڑے ہیں وہ سو ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں اس کے تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر کی طرف تصریف لے جا رہے تو میں پیچھے گیا میرے پاؤں کی جو آہار تھی وہ آپ علیہ السلام نے وہ سنی تو آپ علیہ السلام فرمایا کون حضیفہ پہلے فرمایا کون پھر پڑھا حضیفہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمایا اللہ تیری بخشت فرمائے تیری والدہ کی بخشت فرمائے اب ارادہ تھا دل میں کہ میں نے یہ دعا کروانی ہے اپنے لئے اور اپنی والدہ کیلئے دعا کروانی ہے ابھی وہ جو تمناتی زبان پر نہیں آئی آپ علیہ السلام نے پہلے وہ دعا دے دی کہ اللہ تیری بخشت فرمایا اور تیری والدہ کی اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ کی محبوب اللہ کی عطا سے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ابھی اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو زمین پر کبھی نہیں آیا اس نے اللہ کریم سے اجازت مانگی کہ میں زمین پر جاؤں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدیدار کروں انہیں سلام کروں اور انہیں خوشخبری دوں یہ کہ فاطمہ تزارہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث اس بات پر گواہی دیتی ہے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا فرشتے بھی آتے ہیں خوشخبری دینے کے لئے کہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام وسلم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں موسیقا موسیقی